اسلام علیکم صاحب کیا رہا ہے آپ کا ٹاگوں کے ہماری یوٹیوب کاملی کیسی ہے تو آج شروع کرتے ہیں نئے بلوگ کا تو آج ہمارا ناشتہ سات وجہی گھر میں آ گیا سات وجہی ہم کر رہے ہیں سات وجہی ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور اب آپ سے ناشتہ کرنے کے بات ملیں گے وہ بھی برگر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نقایت لہم کرنے والا ہے جی بیوستو ماشاء اللہ جی دن کا آغاز ہو گیا اور ہم نے کام اپنے کر دی ہے جی شروع جس میں کلیننگ ہے جو ہم نے کھڑ لی ہے اور اسے آپ کو دکھاتے ہیں جی لائٹ آن کر کے کیونکہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے رہ آتی ہوتی ہے جب تک لائٹ آن نہ کرو اور صبح کے ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں میکس سارا کام الحمدلہ میرا ہتم ہو گیا اللہ خیر اللہ بنا دے جی اور جنابی علی خوش خبریاں کے بارش پر ہوگی ہے سٹارٹ یہ دیکھیں جی دین جی تو اب اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے گاندی گاند ہو جاتا ہے گلی میں مل کل ایسے اور گملے بچھا رہے پھل لوڈی ڈوبے ہیں پانی سے پہلا پانی ابھی رائے نہیں ہوا دوسرا پھر بارش شروع ہو گئے دوسرا پانی چینٹ 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 کیا چینٹ کیا دیکھیں جی بارش میں انجوائے کیا جا رہا ہے پہ اب دیکھیں بھڑتی ہے یا کام ہوتی ہے سوہ دس بیجے سٹارٹ ہوئی ہے بھارش اس کو ویلہ کپڑا مار کے تھوڑے کو ساف کر دے بچارے کو خود سے چھڑوں تو پھر کہتے ہو جی نیٹ جلا گیا اور اس کے بیچہ در بھی بہت پٹہ دھلا والی دانت کس لی ہیں کتر تھے رو بیٹھ کے جس رکھ اتر ہے ہاں جی ماشاءاللہ جی ہاں میرا ہو گیا ہے جی سارا کنکریٹ اور یہ دیکھیں جی آوی ہے جی اس سٹینڈ پاپس سکنی جگہ پہ یہاں سے میں نے اس کو نکالا تھا یہاں تھی کوکنگ رینج جو میں نے کچن میں کر دی ہے شیفٹ ابھی اس کا کپڑا چینڈ کرنا ہے کور کیونکہ باہر تھا سائٹ پہ رکھا ہوا تو ادھر ڈس ہوئے رہا کافی تھی ابھی اس کو چینڈ کرنا ہے اور اس کے بہت جناب اب ہے جی کچن کچن میں دیکھیں جی یہ ہے اب پہلے کچھ تھا ابھی میں نے کمپلیٹ اس کا سیٹنگ نہیں کیا سیڑا کوکنگ نے اس کو رکھا ہے تھوڑا سا اس کو ابھی اور پرلی سائے تھوڑا سا تھوڑا آگے اور موگ کروں گی اور بیک سائٹ پہ بھی تھوڑا سا کروں گی تاکہ یہ سینٹر میں جو سپیس ہے نا زیادہ ہو جائے تھوڑی پہلے بھی ٹیبل تھی یہاں پہ لیکن اتنی بڑی نہیں تھی یہ چھوٹی ٹیبل تھی اجسٹ ہو جاتا تھا اتنا آپ تھوڑا سا نا اتنی سپیس ہے یہ کم رہو گی ہے یہاں پہ صرف کھڑے ہو کے کھانا شانہ بن سکتا ہے پہلے تو یہاں پہ بچے سائٹ پہ ٹیبل تھی کھانا کھا لیتے تھے اپی اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پہ اس سائٹ پہ نا یہاں پہ کروں گی یہاں تھوڑا اور آجاے گا تقریباً دو انچ اور ادھر ہو جائے گا اور دو انچی پیچھے کی طرف ہو جائے گا اور پھر یہ جو مسائلے مسائلے ہیں ان کی سیٹنگ چینج کریں گے ان کے جو باکس وغیرہ ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کس سائٹ پہ رکھنا ہے ان کو اور مسئلہ بننا ہے میرے آٹے والی کنالی کا مٹی کیا ہے پہلے ٹیبل کے اوپر سائٹ پہ رکھی تھی اب دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے اس کے ساتھ برطن شرطن ہم نے ٹلین کر لیا ہے جناب اور یہ ہے کھانے میں بنائی ہے میں نے چینے کی دال اور گوش بنا کے تو میں نے رکھ لیا ہے رات کو بنائی تھی رات کو کھانا کھایا ابھی صبح اوٹ کے پراتھے اور دال کے ساتھ میں نے کھا لیا جو بچے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے کہ میرا شام تک یہ ہی چل جائے گا اور دودھ آ گیا تھا دودھ میں نے پوائل کر لیا ہے کوکنگ رینج کو بس سیٹنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ دو لوگ کچھن میں آگے کام کر سکتے تھے اب نہیں آئیں گے اب صرف ایک ہی بندہ آئے گا اور ایک ہی کام کر سکتا ہے باقی کلین ہے کچھن ہمارا بوتل کی جگہ پہلے ٹیبل پہ تھی اب وہ نیچے چلا گیا اور جو ٹیبل تھی جناب دیکھیں اس ٹیبل کے اوپر تھا کولر اور سائٹ پہ یہ ہاف پہ کولر پڑاوا تھا ہاف پہ کھانا کھا لیتے تھے اور یہ جو بیٹھنے والی فٹیاں شٹیاں کپڑے شپڑے دونے کے لیے یا بیٹھ کے کوئی کام کرنے کے لیے وہ بھی میری اب نیچے سے نکل آئیں گے ان کے لیے بھی کوئی جگہ دیکھوں گی کچھ کروں گی کہ اب ان کا کیا کرنے اور ایسے ایسے کچھ نہیں کیا ہاں جی مشین شفٹ کیے میں نے یہ ریکھتے ہیں حابی صاحب ہو رہے ہیں ابھی اور مشین میں نے ادھر کارنل میں کر دیا ہے یہاں پہ کر دیا ہے کھلا تھوڑا سا اس ٹی سین تھا پہلے مشین والی جگہ پہ لیکن چار پہیاں نہیں آتی تھی دو اب یہ ہے کہ دو چار پہیاں بڑے آرام سے آجیں گی یہاں پہ کیونکہ برسات شروع ہو گئی ہے کیڑے شیڑے نکلتے ہیں تو بیٹا بڑا بڑا نیچے سوتا ہے بیڑ پہ لگتی ہے گرمی تو وہ نیچے سوتے ہیں تو کوئی نہ کیڑا نکلا تھا ڈر وہ کل دیکھا ہے تو اس وجہ سے میں نے پھر آج نا اٹھا کے اسی سٹینڈ ادھر کر دیا کہ یہاں پہ چار پہ بیجھے گی نا تو وہ بھی چار پہ بھی ادھر ہمارے پاس ہی ہوا کریں ہے تو پھر یہ ڈال نہیں رہتا کہ رات کو کوئی پیڑا شیڑا نکلا آیا خوف نہیں رہتا نا تو الحمدللہ یہاں تک تو ہو گیا ہے باقی ڈیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ملے گے آپ سے اور کپڑے گیلے کر کر کہ انہوں نے ڈھیر لگائے ہیں بارشوں میں نہاں ناں آکر ان کو نہیں سمجھاتی بچے کیا کریں یہ دیکھیں بارش اتنا سا واہ ہے میرے پاس دروازہ کھول کے پتہ چلتا ہے جنابی علی کے بارش ہو رہی ہے یہ یہ یہاں سے دیکھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو پیپر اس کے پر بچھا ہوا تھا کاغذ ہوا میرا فیل پھٹ گیا ہوا یا سائیڈ پہ ہو گیا ہوا سے اس کو بارش ختم ہوگی نہ پھر کریں گے سیٹ اور بارش تو ہو رہی ہے مجھے جانا ہے تو میں امریلا لے کی نکل جاؤں گی اس کو شش کریں گے اس کو شش کریں گے پہنچ جاؤں آج دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں میرے والدین کے لیے آسانیاں فرمائیں بسم رحمہ الرحیم تو ہم ابھی جا رہے ہیں جی واپس ہم آئے تھے جبا شریف ابھی یہاں سے ہم جا رہے ہیں باپس ابھی دھر جا کے انشاءاللہ پھر ملیں گے جی دھر جا کے باقی کام شامل بھی کریں گے کھانے چاہنا سالن تو بنا ہوئے روٹی بنائیں گے بس سکتو سنٹو ہے جو بہر میں تھاڑ لگے ہیں تو کم دو رکھنا بڑا بہتا ہے بسم نیرے بہتا ہے 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 ہم گھر آگے ہیں ہم آگے ہم دیکھیں حالات کیا ہے اس طرح اس طرح سے پورا دن بزر گیا ہے یہ دیکھیں ہم ریلا ساتھ لے کے گئی تھی اس وقت بارش بہت تیز ہو رہی تھی جب میں گئی ہوں اور گھر کی حالت دیکھیں جی چھوٹے جناب وہ ماموں کے ساتھ چلے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ ماں گھر میں نہیں ہے تو وہ کلین کے ساتھ گھر چلا گیا یہاں جناب کچن میں آئے ہیں پانی ڈالا ہوں دال چینے کی جو سپا بنا کے گئی تھی رات والی جو بنیئی تھی اس کو برم کیا تھا وہ جناب ہے اب کھانا کھاتے کھانا کھانے کے بارے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ورست اور جناب اللہ اللہ کھانا کھا لیا اور برطن صرف یہ دو ہیں گیس آ نہیں رہی چائے کو دلگا رہا تھا لیکن چائے لیے اب بنیں گی پانی پیتے ہیں اور یہ برطنوں کی خالہ دیکھیں کیسے ادھر ادھر گھومائی ہوئی یہ چیزیں اور جناب اسی کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں جی اختتام جہاں بھی رہیں جی خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظہ ایمان میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو شاد عباد رکھیں جی آپ کے دستر خانہ وصیح فرمائے آمین سوما آمین تو ہمیں یاد رکھئے جی ولوک پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دے دیا کریں اور بیل آئیکن دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک مرسکے اللہ حافظ جی اللہ نیبان